مولوی صاحب ہستے ہستے خاموش ہوا اور پھر بولا یار گانے نے مجھے شہرت دی عزت دی اور پیسہ دیا اگر کچھ نہیں دیا تو وہ سکون تھا سکون مجھے مولوی صاحب بن کر ملا اور یہ جب مجھے مل گیا تو مجھے پتا چلا کہ سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے پیسہ عزت اور شہرت تینوں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اس کے بعد دوبارہ ہسا اور بولا میں وملے میں شو کرنا چاہتا تھا میری خواہش تھی میرا خیمہ درمیان میں ہو اور دوسرے گلوکاروں موسیقاروں اور ادھاکاروں کے خیمے دائیں بائیں ہوں میں 1992 میں وملے گیا ہمیتہ بچن کا خیمہ درمیان میں تھا لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے وہ اس پر واری واری جا رہے تھے وہ اس کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے کو روند رہے تھے میں نے یہ عزت دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا میں بھی کبھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں کیا مجھے بھی یہ عزت لوگوں کا والہانہ پن مل سکتا ہے وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی اللہ نے میری دعا سن لی اور وہ وقت آ گیا جب میرا خیمہ ٹھیک اس جگہ تھا جہاں کبھی امیتہ بچن نے راتیں گزاری تھی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس دن میرے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے تھے مجھے بہت خوشی ہوئی میں اندر سے نحال ہو گیا میں کئی دن اس سرشاری میں رہا لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا وہ دیر تک سوچتا رہا پھر اس نے سر اٹھایا میری طرف دیکھا اور بولا لیکن پھر ایک نئے احساس نے اس سرشاری کی جگہ لے لی وہ بولا مجھے محسوس ہوا میری کامجابی نے مجھے عزت تو دے دی لیکن میں سکون سے محروم ہوں مجھے یہ بھی محسوس ہوا سکون عزت سے بڑی چیز ہے اور مجھے اس بڑی چیز کی طرف جانا ہے میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولا میں اس کے بعد بھی گاتا رہا لوگ میرا گانا سنتے تھے جھومتے تھے اور مجھے جھومتے تھے دل دل پاکستان اور سانولی سلونی سی محبوبہ میری پہچان بن گیا میں جہاں جاتا تھا لوگ مجھ سے فرمائش کرتے تھے جے جے سانولی سلونی ہو جائے اور میں ذرا سا گنگنا کر آگے نکل جاتا لیکن میں اب عزت کے ساتھ ساتھ سکون کی تلاش کر رہا تھا اور پھر اللہ نے کرم کیا اور مجھے یہ نعمت بھی مل گئی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم تبلیغی جماعت اور مولانا تارک جمیل کے قابو میں کیسے آگئے اس نے پھر ایک تہکہ لگایا اور بولا پاکستان کا ہر شہری زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈاکٹر پولیس اور تبلیغی جماعت کے قابو ضرور آتا ہے زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں لیکن تھوڑی سی تعداد دائمی مریض آدھی مجرم اور مولوی صاحب بن کر مستقلا ان کا حصہ بن جاتے ہیں میں بھی ایک دوست کے ذریعے مولانا تارک جمیل سے ملا اور پھس گیا میں نے پوچھا آپ کیسے پھس گئے اس نے کہہ کا لگایا اور جواب دیا مجھے اس شخص نے اتنی محبت دی جو مجھے اس سے پہلے کسی سے نہیں ملی تھی یہ محبت میرے لیے نشہ ثابت ہوئی اور میں اس نشہ کی لطھ کا شکار ہو گیا میں نے دین کا مطالعہ شروع کیا میں شغل شغل میں چلے لگانے لگا اور جب مجھے ہوش آئی تو میں اس وقت تک اچھا خاصا مولوی صاحب بن چکا تھا میں نے مزاقن کہا کہ آپ اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں آپ درمیان میں بھاگ کیوں نہیں گئے اس نے ایک اور کہہ کہہ لیا اور بولا میں نے بھاگنے کی ایک آدھ ٹرائی کی تھی میں نے گانا چھوڑ دیا تھا لیکن پھر اچانک احساس ہوا جنیت جمشید تم کھاؤ گے کہاں سے تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا گانا میری زندگی بھی تھا مجھے محسوس ہوتا تھا میں نے اگر یہ بند کر دیا تو مجھ سے میری زندگی چھن جائے گی چنانچہ میں نے شیف کی اور اپنی دنیا میں واپس آ گیا لیکن چند دن بعد خلطی کا احساس ہو گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے سکون اور شہرت دولت عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا میرے اندر کشمکش جاری تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا میرے دماغ سے خلط فہمیوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور میں دوبارہ اس لائن پر آ گیا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا میں تبلیغ والوں کے ساتھ شامل ہو گیا میں نے پوچھا لیکن کیا شہرت عزت اور دولت آسانی سے چھوٹ گئی اس نے تڑپ کر جواب دیا بہت مشکل تھا گانا میرا واحد سورس آف انکم تھا مجھے شہرت کی لط پڑ چکی تھی میرے لئے فینز تصویریں اور آٹوگرافز زندگی تھی میرا گانا میرا شناختی کارڈ تھا اور میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا لیکن پھر میں نے ایک سعودہ کیا میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں احساسے قربان کر دیئے میں نے عزت شہرت اور روزکار تینوں چھوڑ دیئے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں نے پوچھا کیوں لیکن آپ نے یہ کیوں کیا وہ بولا میں بنیادی طور پر اللہ کے قانون کا ٹیسٹ کر رہا تھا میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سعودہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا خدا کی ذات اسے اس کے حق سے نواز دی ہے میں نے اللہ کے اس اعلان اس وعدے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا میں نے اپنا کل اساسہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا میرے بھائی آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ نے میری تینوں چیزیں ستر سے زرب دے کر مجھے واپس لوٹا دی میں نے اللہ کے راستے میں لاکھوں روپے کی قربانی دی تھی رب کی ذات نے مجھے کروڑوں روپے سے نواز دیا میں نے آج تک ایک رومال نہیں بنایا آپ اللہ کا کرم دیکھو دنیا میں جنیت جمشید کے نام سے کپڑوں کا سب سے بڑا پاکستانی برینڈ چل رہا ہے میں راک سٹار کی حیثیت سے مشہور تھا آپ اللہ کا کرم دیکھو آج ناد خانی اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوں لوگ مجھے دل دل پاکستان کی وجہ سے عزت دیتے تھے لیکن آج لوگ الہی تری چوکھٹ پر سوالی بن کے آیا ہوں اس کے حوالے سے میرے ہاتھ چومتے ہیں میں کبھی جینز پہن کر سٹیج پر ناچتا تھا اور عزت دار لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بچا کر رکھتے تھے لیکن میں آج سر پر امامہ اور ٹوپی رکھ کر ممبر پر ویٹھتا ہوں اور لوگ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں یہ اس سے ستر گناہ زیادہ نہیں جس کی میں نے قربانی دی تھی یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا میں اس وقت آج کے مقابلے میں زیادہ گمراہ زیادہ سندل اور زیادہ بدتیانت تھا چنانچہ میں نے اس کا مزاق بڑھانا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ آپ اگر ان مولویوں کے ہاتھوں سے بچ گئے جو اس وقت آپ کی گردن کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں جو آپ کو گستاخ اور گناہگار سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا یہ سن کر وہ ہس پڑا لیکن جب میں نے سات دسمبر کو جنیت جمشید کے ائر کریش کی خبر سنی اور اس کے بعد اس طرح پورے ملک کو اس کی سوگ میں ڈوبتے دیکھا اور پھر پندرہ دسمبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا تو میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا ملک میں ہزاروں علماء کرام سیاستدان، بیوروکریٹس، صوفیہ کرام، ادھاکار، گلوکار اور عرب پتی تاجر فوت ہوئے ان کے جنازے جنازہ گاہوں میں پڑھائے گئے لیکن جنیت جمشید کا جنازہ سٹیڈیم میں پڑھائے گیا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک تھے تاہت نظر سر ہی سر اور بازو ہی بازو تھے جنہیں جمشید کو اس سے پہلے ائر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں بھی لپیٹا گیا اور اسے سیون تھرٹی کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی بھی پہنچایا گیا یہ پروٹوکول آج تک کسی گلوکار کو حاصل نہیں ہوا جی نہیں دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوئے بڑے غلام علی خان نصرت فتح علی خان عزیز میاں قوال استاد اماند علی خان اور سابری برادران مسیقی کے استاد تھے یہ استاد کس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے ہم سب جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنے جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے مسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا سے قسمہ پرسی کی حالت میں رخصت ہوئے جبکہ جنے جمشید کے غم کو ہر شخص نے ٹیس کی طرح محسوس کیا یہ کیا ثابت کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے سعودہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو ستر سے زرب دے کر اس کے تمام احساس سے اسے لوٹا دیے جنے جمشید نے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ساتھ سعودہ کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے عزت قربان کرو گے تو اللہ عزت کو ستر گناہ کر کے لوٹائے گا اور شہرت اور دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ستر سے زرب دے کر لوٹائے گا بے شک اللہ تعالیٰ کی سٹاک ایکسچینج کائنات کی سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے یہ کبھی کریش نہیں ہوتی یہ کبھی اپنے شیر ہولرز کا خسارہ نہیں ہونے دیتی اس کا انڈیکس ہمیشہ اوپر جاتا ہے اوپر 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 سے اوپر اور اوپر جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے مت بھولیے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی